حسطہ کا میں پاکستان پارٹی کے رہنمہ آن شاہدری نے تحریک انصاف کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کھر لیا ہے آن شاہدری نے اس صدا کی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائے درخواست میں محقف اپنایا گیا ہے کہ چیئرمند تحریک انصاف نے عدیہ مخالف اور نفرت انگیز تقاریر کی نہ صرف بنیادی انسانی حقوق بلکہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ورزی کی گئی ہے بات کریں گے ماہ نمائن میں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امانت بتائی گا کیا درخواست دائر کی گئی ہے آن شاہدری کی جانب سے جی استقام پارٹی کے رہنمہ آن شاہدری نے تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس میں یہ صدا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائے جبکہ درخواست دائر کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے شرمین نے عطیہ مخالف تقریر کی اور نفرت انگیز تقریر کی گئی صاحب نے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی ہے بلکہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کی ہے جبکہ جو تقریر ہیں اور جو ریکارڈ ہے جس میں عطیہ کے خلاف باتیں کی گئیں اور اداروں کے خلاف ان کو بھی درخواست دائر کا حصہ بنایا گیا ہے اور ان کے خلاف تقریر آئین کے بھی منافع ہیں طریق انصاف کے رہنماؤں نے جلاو گیراو کے حقامات دے کر آئین کے خلاف ورزی کی ہے اس کے طریق انصاف کا بطور جماعت تحلیل ہونا ناگذیر ہے کیا کہ اس درخواست میں جئرمین پی ڈی آئی وزیر آدم شہباش کی حضارت سے قانون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا